لاہور میں کمپیوٹر اور موبائل فونز کی مارکٹ میں خطرناک آتزدگی حفیظ سینٹر میں لگی آگ 6 گھنٹے بعد بھی کابون نہیں آسکی دوسری منزل پر لگی آگ نے اوپر کی منزل کو لپیٹ میں لے لیا کروڑوں روپے کا نقصان بارہ گاڑی ایندادی کا روائی میں مصروف پانی کی قلت کے باعث رسکیو میں مشکلات کا سامنا اوپوزیشن کی گیارہ جماعتوں کا شہر قائد میں عوامی طاقت کا مظاہرہ باقے جناب میں پیپلز پارٹی کی مذبانی میں پی ڈی ایم جلسے کی تیاریاں مکمل اسٹیج تیار کرسیاں لگا دی گئیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات اطراف کی سڑکوں پر کنٹینر لگا دیے گئے کل کی تقریر ایک ہارے ہوئے شخص کی تھی نواز شریف نے انہیں تو مقاتب بھی نہیں کیا بریم نواز کراچی جلسے میں شرکت کے لیے لاہور سے روانہ کہتی ہے حکومت کو ابھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھوڑے دنوں میں سب نظر آ جائے گا یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا کسی قسم کا پرڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سن لو میری اور سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے اپوزیشن الیون پر باؤنسرز کہا اب یہ لوگ مختلف عمران خان دیکھیں گے انہیں آم جلوں میں بند کروں گا کسی کو پرڈکشن آرڈر نہیں دوں گا مریم اور بلاول کو بچہ قرار دے دیا بولے دونوں اپنے باپوں کی حرام کی کمائی پر پلے بڑے ہیں جنرل باجوہ نے نواز شریف کو نکانا تو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں ڈالا سمانے ایک ہی سوال کئی بار دہر آیا لیکن مریم اورنزیب سے کوئی جواب نہ بن پایا حدف وزیراعظم ہے یا فوش دوسرے سوال پر بھی مریم اورنزیب گول گول گھماتی رہی میڈم یہ بتائیے گا کہ اگر اتنے ایلیگیشنز ہیں اور اتنے ایشیوز ہیں تو پھر جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن تھی اس پر ووٹ کیوں دیا تھا میڈم یہ تو وہی باجوہ ہے نا یہ تو وہی جنرل باجوہ ہے جنہوں نے حکومت گرادی تھی پھر کیسے ایکسٹینشن آپ لوگوں آپ تو یہ کہہ رہیے نا کہ انڈیویجولی فیصلہ کرتے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر باجوہ سامنے حکومت اٹھائیے آپ کی تو پھر ایکسٹینشن کے لیے کیوں آپ لوگ راضی ہو گئے جن جنرل باجوہ کے حوالے سے وہ کٹسیزم کر رہے ہیں ان کا ہی ایکسٹینشن تھا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات ماہ بعد حاضری کے لیے کھول دیا گیا امام کعبہ عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے ریاض الجنہ میں افتداحی خطبہ دیا مدینے میں موجود ہونے کے باوجود طوی لڑسے کے بعد روزہ رسول کی زیارت کرنے والوں کی آنکھیں نم عمرہ کرنے والوں کی تعداد بڑھا کر پندرہ ہزار کر دی گئی سانہے کارساز کے شہدہ کی تیروی برسی 18 اکتوبر 2007 کو کراچی کی شارعہ فیصل پر بے نظیر بھٹو کے استقبالیاں کافلے میں دھماکوں میں 170 سے زائد افراد جابہاک اور 500 سے زائد زخدی ہوئے سانہے میں ملوث افراد کو آج تک قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکا گلکت اور سکردو روڈ پر مسافر کوسٹر پہاڑی تودے کی زد میں آ کر مٹی تلے تب گئی ملبے سے پانچ لاشے نکال لی گئی ان ٹرانسپورٹ کمپنی کے مطابق گاڑی میں پندرہ افراد سوار تھے پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے میں کسی کے زندہ بچنے کا امکان نہیں موسیقی